بھائیو عربی زبان میں اتقاف کہتے ہیں چمٹ جانے کو یا سمجھ لیں دھرنا دینے کو یہ پاکستان والا دھرنا نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں دھرنا دینا اور شریع اسطلاح میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر رمضان مبارک کے آخری دس دن میں مسجد کے اندر چمٹ جانا اللہ کے حضور اس سے مغفرت کے طلب کے لیے اور اس کی بخشش کی امید پر بیٹھ جانا اور اپنے دنیاوی معاملات کو چھوڑ دینا یہ سنت اتقاف کہلاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تیس دن کا اتقاف بھی ثابت ہے بیس دن کا اتقاف بھی ثابت ہے اور دس دن کا اتقاف سنت متواتر ہے یعنی وہ کانٹیڈیو سنت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی پوری زندگی نہیں چھوڑی ہمیشہ کم از کم دس دن کا اتقاف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان مبارک کے آخری عشرے میں ضرور بل ضرور کیا ہے الحمدللہ یہ تقاف کا جو واحد مقصد ہے وہ شب قدر کی تلاش ہے اور شب قدر کی تلاش سے مراد کیا ہے یہ نہیں ہے کہ مراد کے وقت کوئی عجیب و غریب چیزیں نظر آئیں گی میں اس حوالے سے بڑا ڈیٹیل لیکچر ریکارڈ کروا چکا ہوں مسئلہ نمبر نیو فورٹی فور نیو فورٹی فور کے عنوان سے اہل سنت پاک ڈاٹ کوم پر شب برات اور شب قدر سے متعلق صحیح فقی احکام و مسائل جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے آج میں اس ٹاپک کو سکپ کروں گا بھائیو سورت البکرہ کی آیت نمبر ون ٹونٹی فائیو میں اللہ تعالی نے اپنے دو محبوب پیغمبروں سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ نبینا و علیہ السلام کو صراحتاً حکم فرمایا عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعہدنا الہ ابراہیم و اسماعیل اور ہم نے اہد لیا تھا ابراہیم علیہ السلام سے اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے اَلْتَخْخِرْ بَيْتِيَ لِلْطَوْئِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالْرُكَّعِ السَّجُودِ کہ میرے گھر کو پاک صاف رکھنا اس گھر کے متولی بننا اور اس کی صفائی کا خیال رکھنا نمبر ایک لِلطَوْئِفِينَ تواف کرنے والوں کے لئے نمبر دو والعاکفین اور اعتقاف کرنے والوں کے لئے میرے گھر کو یعنی بیت اللہ کو پاک رکھنا نمبر تین والرکعِس سجود اور رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لئے بیت اللہ کو پاک و صاف رکھنا اس سے یہ بات پتا چلی کہ بیت اللہ شریف میں جو اعتقاف کی جو سنت ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست سے پہلے بھی جاری تھی یہ سنت ایسی نہیں ہے جو امتِ محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوئی نئی چیز آئی ہے بلکہ یہ سنتِ عبرہیمی ہے اور اللہ تعالی نے سیدنا عبرہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا تھا کہ بیت اللہ کو پاک و صاف رکھا جائے نمبر ایک تواف کرنے والوں کے لئے نمبر دو اعتقاف کرنے والوں کے لئے اور نمبر تین رکوع اور سجدے یعنی نماز پڑھنے والوں کے لئے بھائیو سورت البقرہ ہی میں جو رمضان مبارک کے کونٹیکس میں رکوع نمبر 23 ہے اس میں ایک آیت ہے سورت البقرہ آیت نمبر 187 جس میں اشارتا اعتقاف کا بھی ذکر آیا وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاقِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ اور اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق مت قائم کرو جبکہ تم مسجد میں اعتقاف کی حالت میں ہو یعنی عورتیں بھی مسجد میں اعتقاف بیٹھا کرتی تھی اس زمانے میں امہات المؤمنین بھی اور باقی عورتیں بھی اللہ تعالی نے حکم فرمایا کہ اگر کوئی میاں بیوی اعتقاف مسجد میں بیٹھے ہیں تو وہ ازدواجی تعلق قائم نہیں کر سکتے ورنہ ان کا اعتقاف ٹوٹ جائے گا تو اس میں بھی اشارتاً اعتقاف کا ذکر آیا کہ مساجد کے اندر اعتقاف ہو سکتا ہے یہ سنت ہے جہاں تک اعتقاف کی فضیلت ہے تو اس حوالے سے صوفیاء کی کتابوں میں آپ کو بہت ساری روایتیں مل جائیں گی کیمیہ سعادت کے اندر تذکرات الوائزین کے اندر اور کتابوں کے اندر لیکن ان میں سے کوئی بھی اصول محدثین پر مضبوط روایت نہیں ہے اس لئے کیٹاگوریکل ڈسین ہے محدثین کا رحمہ اللہ اجمعین کہ اعتقاف کی فضیلت کے اوپر کوئی پرٹیکولر فضیلت کے اوپر کوئی بھی صحیح حدیث روح عرض میں موجود نہیں ہے بارل میرے نزدیک یہی فضیلت کافی ہے کہ اللہ تعالی نے اسے انڈورس کیا ہے اور اپنے انبیاء اقرام علیہ السلام کو حکم دیا ہے کہ میرے جو بندے اعتقاف کے لئے مسجد میں آتے ہیں ان کے لئے مسجد کو ساف رکھو اور اس حوالے سے احکامات بھی احادیث کے اندر آئے ہیں تو یہ خود بہت بڑی فضیلت ہے کہ انسان دنیاوی معاملات کو چھوڑ کر پورے پیشن کے ساتھ پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اللہ تعالی ہم سب کو تفعیق عطا فرمائے آمین اس حوالے سے ایک بڑی مشہور روایت پیش کی جاتی ہے جو اہل سنت کی مین سٹریم کی تین کتابوں کے اندر موجود ہے نمبر ایک الموجم الاوسط امام طبرانی کی کتاب میں نمبر دو شعب الایمان امام پی حقیقی کتاب میں اور نمبر تین المستدرگ للحاکم میں ان تینوں کے اندر یہ روایت موجود ہے لیکن یہ روایت مردود ہے بڑی مشہور روایت ہے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مسجد میں اتقاف بیٹھے ہوئے تھے تو کوئی شخص جو ہے وہ ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں فلان شخص کا جو مکروز ہوں اور میں نے اس کا کرزہ دینا ہے اور مجھے وہ ڈھیل نہیں دے رہا آپ میری سفارش کریں تو ابن عباس جو ہے وہ مسجد سے اتقاف توڑ کے باہر نکل گئے اور جا کے اس کی سفارش کی اور جب اس شخص کے پاس گئے سفارش کیلئے اس کو پتا چلا کہ ابن عباس آئے ہیں تو اس نے جو ہے وہ کرزہ ہی ماف کر دیا یعنی ان کے پروٹوکول کے اندر تو دوسرے ساتھی نے کہا کہ ابن عباس آپ تو اتقاف بیٹھے ہوئے تھے آپ نے اتقاف کیوں توڑ دیا تو ابن عباس نے فرمایا کہ میں نے اتقاف اس لیے توڑا کہ کسی مسلمان بھائی کے لیے اس کی مسئیبت اور پریشانی کے لیے دور دھوب کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے حضور بیس سال کے اتقاف سے بہتر ہے اور پھر ساتھی ارشاد فرمایا ابن عباس نے کہ جو شخص ایک دن کا اتقاف کرے اللہ کے حضور تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی بات سنی کہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے اور دوزر کے درمیان تین بڑی بڑی خندکیں حائل کر دیتا ہے جن کی چوڑائی جو ہے زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر ہے یہ وہ روایت ہے جو بڑی مشہور ہے لیکن یہ بلکل جالی بلکہ جھوٹی روایت ہے کیونکہ اس کے دونوں جو ترک ہیں دونوں میں ایک ایک جھوٹے راوی مدروق راوی موجود ہیں جو تبرانی کی سند ہے اس کے اندر بشر بن سلم جو ہے وہ مدروق راوی ہیں جن سے حدیثیں لینا محدثین نے چھوڑ دیں اور المستدر الحاکم میں محمد ابن معاویہ یہ ایک راوی ہے جو قذاب راوی ہے محدثین کے ہاں لہذا یہ بلکل جالی روایت ہے شیخ البانی رحمہ اللہ تعالی اور شیخ زبیلی زی رحمہ اللہ تعالی دونوں نے اس حدیث کو بلکل جالی اور فیبریکیٹڈ ڈکلئر کیا ہے اور شیخ البانی نے سلسلہ احادیث دوائیفہ جو ہے السلسلت السحیح السلسلت السحیح جو صحیح حدیث کا مجموعہ ہے ایک ضعیف اور منگرد احادیث والموضوع اور موضوع احادیث کا جو مجموعہ ہے شیخ البانی نے جمع کیا ہے اس میں اس روایت کو لے کے آئے